اسلام علیکم ہم چاک میں فارینہ صدقی اور دوبارہ سے میں وہی بات کرنے جارہی ہوں جو میں اکثر پیرنٹ سے ڈسکس کرتی ہوں لیکن اب اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کا بہت ضروری ٹائم آپ پہنچائے جی ہاں ارلی شادیاں ینگ ایج میں بچوں کی نکاح کر دینا بچوں کی شادیاں کر دینا این سنت کے مطابق ہے لیکن انفورچنٹلی ہماری مسلم کمیونٹی ان جنرل اور پاکستانی کمیونٹی ان پرٹیکلر آپ جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ ہیومن انسٹکٹ ہے ریلیشنشپ بلڈنگ ایموشنل اٹیچمنٹ اور یہ سب فطری چیزیں ایک لڑکا یا لڑکی کی زندگی میں ہونا لیکن ہم اس پیرنٹس ان کو صرف اور صرف کریئر روزگار پڑھائی اس کی راہ پہ لگا کے ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اچھے بچے بن کے ان ہیومن انسٹکٹ کو بلکل سپریس کر کے رکھیں اور جب وہ سپریشن کسی اور طریقے سے باہر آتی یا تو بچے بہر آرہا ہو جاتے ہیں والت راہوں پہ چل پڑتے ہیں یا پھر وہ اتنے زیادہ سٹریس میں آ جاتے ہیں کہ ان کی سٹریس دوسری طریقے سے نکلتی ہے درگز میں چلے جاتے ہیں کسی اور طریقے سے کسی اور سے انوانٹڈ اٹیچمنٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یا پھر اتنے دپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں انگزائیٹی ڈیویلپ ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو کوئی نام بھی نہیں دے سکتے ہیں ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے کیونکہ یوشلی ہماری کمیونٹی میں کسی بھی سٹریس کے یا دپریشن کے جو انڈر لائنگ کاؤزز ہوتے ہیں جو روٹ کاؤزز ہوتے ہیں ہم ان کو سمجھ ہی نہیں پاتے کیونکہ فرسٹ آف آل ہم ٹرینڈ نہیں ہیں سیکنڈ آف آل ہمارے بچوں سے ہماری کمیونکیشن اتنی سٹرانگ نہیں ہے تھرڈ آف آل ہمارا بچہ اتنے ایکسپریسیو نہیں ہوتا کیونکہ اس کو زیادہ تر یہ ملتا ہے کہ اپنی بات نہیں کرو پڑ اللہ رسول کا نام میرے سامنے لیتے رہو that's it تو کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم یہ ہیومن انسٹنکٹ جو ہے سپریس کر کے اپنے بچوں کو کتنی بڑی اسٹریس اور ڈپریشن میں ڈال رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے والدائن اپنے بچوں کی نکاح جلدی کر دیں اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ایکار ہے اس کو اپناتے ہوئے دونوں سائٹ کی فیملیز اس نائی کپل کو سپورٹ کریں او سائپ پہ فیملیز جھگڑانا کریں حق مہر پہ بڑی بڑی بولی آنا لگائیں ذرا سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنی فیملی کی بیسک فاؤنڈیشن جو ہے ہماری کمیونٹی کی امہ کی بیسک فاؤنڈیشن ایک فیملی ہے اس کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں ہمارے بچے یا دو دین چھوڑ ہیں یا وقتی نام کے مسلمان ہیں یا دوہری زندگی جیر ہیں میں آج اس پلیٹ فارم سے ایسے تمام پیرنٹ سے مخاطب ہوں جو انٹ مرسٹڈ ہیں اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں میں ایک گروپ بنا رہی ہوں جس کا نام ہوگا سپورٹ ارلی نکاح ٹھیک ہے وہ ووٹس اپ پہ بھی ہوگا اور فیس بک پہ بھی ہوگا اگر آپ اس گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ایسے تمام پیرنٹس کے پاس جو یا تو پریشان ہے اپنے بچوں کی شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اس پریشانی کے ٹائم کو آنے سے پہلے کچھ عمل کر لیا جائے اس گروپ کا کام ہوگا کہ مختلف لوگوں کو فیس ابی لیلہ نو پیمنٹ ناثنگ اس ناٹ ای میریج بزنس فیس ابی لیلہ پیرنٹس کو آپس میں ملائے جائے اور ان کے بچوں کی کمپیٹیبلیٹی تراش کی جائے اور ہاں بہت ضرور یہ کہ آپ اس کارے خیر میں حصہ لیں چاہے اس وقت آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں اور اگر آپ نے اس کار شیئر کی وجہ سے بھی کسی کے بھی نکاح میں آسانی اللہ تعالی نے ڈال دی تو آپ کے آخرت کے تو بہت امپورٹنٹ پوائنٹس بن جائیں گے نا ٹھیک ہے میں بھی ایک پیرنٹ ہوں جن کے بچے شادیوں کے عمر کو پہنچ چکے ہیں اور میں ارلی میریجز کو سپورٹ کرتی ہوں اگر آپ ارلی میریجز کو ارلی نکاح کو سپورٹ کرتے ہیں تو ضرور میرا ساتھ دیجئے پڑھتے رہیں بچے نکاح ہو جائے جب اپنی تعلیم مکمل کر لیں دونوں فیملیز ان کو مل کے سپور دلائیں ٹھیک ہے تو ضرور مجھے لکھئے گا اور اگر مجھے ڈائریک ای میل کرنا جائیں تو کونٹیک ایٹ فارینہ صدیقی ڈاٹس یہ ضرور لکھئے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ ضرور کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ